دان جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روپ میں داہل ہوا بلیک سیروز کے احترام میوٹ کر گھڑا ہو گیا اچھا ہوا ہے جو آپ خود ہی یہاں آگئے ہیں میں آپ کو کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا سلام و دعا کے بعد بلیک سیرو نے کہا کیوں مجھے کال کرنے کا کیوں سوچ رہے تھے امران نے جونگر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور کرسی پر بیٹھ گیا ایک اہم حبر ہے میری پاس بلیک سیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا حبر اچھی ہے یا پوری پہلے یہ بتا دو کیونکہ آج میں تمہیں جو حبر سنانے آیا ہوں اسے سن کر تمہارے ہوش اڑیں یا نہ اڑیں تو مچھل کر کرسی سے ضرور نیچے آگ گروگے امران نے مسکرا کر کہا ایسی کون سی حبر ہے جسے سن کر میں کرسی سے اچھل ہی پڑھوں گا بلیک سیرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا بہت بری حبر ہے اس حبر کو سن کر تمہارے پسینے بھی چھوڑ سکتے ہیں بہرحال پہلے تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو کون سی حبر ہے تمہارے پاس امران نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں بلیک سیرو نے کہا میری حبر سن کر تم اپنی حبریں سنانا بھول جاؤ گے اس لئے بہتر ہے کہ پہلے تم میرے سر پر جو لٹ مارنا چاہتے ہو مار لو پھر بعد میں نہ کہنا کہ میں نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا امران نے مسکرا کر کہا تو بلیک سیرو بھی اختیار حس پڑا حبر کا تعلق لٹ مارنے سے کیسے ہو گیا بلیک سیرو نے کہا جو حبر سن کر دماغ جنجنہ اٹھے جسم کافتہ شروع کر دے دماغ میان دی اور دوفان اٹھنے شروع ہو جائیں وہ حبر لٹ مارنے جیسے ہی ہوتی ہے جسے دماغ سن ہو کر رہ جاتا ہے ایسی حبر کو لٹ مار حبر ہی کہا جاتا ہے امران نے کہا تو بلیک سیرو ایک بار پھر حس پڑا میری حبر لٹ مار نہیں البتہ گرم ضرور ہے بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دیکھنے اتنی گرم نہ ہو اوکے سناتے ہوئے تمہارا موہی جل جائے امران نے کہا تو بلیک سیرو بھی اختیار کھل کھلا کر حس پڑا چمکتے ہوئے دانتوں کی نمائش بات میں کر لینا اب سناو کیا حبر ہے امران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا سرسلطان کی کول آئی تھی بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے امران نے کہا بات صرف مسکرانے کی نہیں بلکہ حسنے کی بھی ہے بلیک سیرو نے اسی انداز میں جواب دیا اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ بھی بتا دو کہ میں حبر سننے سے پہلے حسو یا بعد میں امران نے کہا جیسے آپ کی مرضی آپ کے لیے ہوش شبری ہے بلیک سیرو نے جان پوچھ کر اپنے لہجے میں سسپنس پیدا کرتے ہوئے کہا ہوش شبری اور وہ بھی میرے لیے کہیں تم مزاک تو نہیں کر رہے امران نے اس کی جانب دیکھ کر حیرہ سے آنکھیں پھلاتے ہوئے کہا نہیں مابسہ مزاک نہیں کر رہا سرسلطان نے جو کام کیا ہے اس سے آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے بلیک سیرو نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا تو امران اور زیادہ حیرہ سے اس کی شکل دیکھنے لگا میرے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں کیا مطلب امران نے حیرہ زیادہ لہجے میں کہا جی ہاں باکی شیر سیکرٹ سرویس کے امران جس معایدے میں جھکڑے ہوئے تھے سرسلطان نے پرائم نسٹر سے اگزیکٹیو آرڈر پر دستہت کروا کر انہیں ہمیشہ کے لئے آزاد کر دیا ہے بلیک سیرو نے کہا امران اس کی بات سن کر پہلے تو حیرہ سے اسے دیکھتا رہا پھر اچانک وہ زور سے اچھل پڑا اوہ اوہ تمہارا مطلب ہے سرخ قیامت والا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے میری اور سرسلطان کی جو شادی کے سلسلے میں لفظی جنگ ہوئی تھی سرسلطان نے اسے حقیقت کا جامعہ بہنا دیا ہے امران نے آنکھیں پارد ہوئے کہا جی ہاں انہوں نے باگ دوڑ کر پرائم نسٹر سے اگزیکٹیو آرڈر پاس کرا لیا ہے اب امران معایدے کی شخص سے آزاد ہیں کہ وہ جب تک پاکی شہر سیکرر سرویس میں رہیں گے شادیاں نہیں کرا سکیں گے اب وہ جاہیں تو ایک کی بجائے چار شادیاں بھی کر سکتے ہیں بلیک سیرو نے کہا امران نے بیشتیار اپنے سر پکڑ لیا اس کے چہرہ دوہ دوہ سا ہو گیا تھا مارے گئے سلسلطان نے اہرکار ممران کے سروں سے رٹکتے ہوئی تلوار ہٹا ہی لی ہے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو اس میں کیا برائی ہے یہ واقعی ممران کا قانونی اور شرعی حق ہے ہم انہیں اس حق سے کب تک اور کیسے دور رکھ سکتے ہیں بلیک سیرو نے کہا یہ اچھا نہیں ہوا ہے اب ممران مجرمون ملک دشمنہ ناصر کا تاقب کرنے کے بجائے پاکیشہ کی حسینہوں کی پیچھے باگنا شروع کر دیں گے اور جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے سر سلطان کی وجہ سے اب تنویر کو بھی کھلی چھوٹ مل جائے گی وہ جولیہ سے کھل کر ناصر فظہارے عشق کرنا شروع کر دے گا بلکہ اس سے شادی کرنے کے لئے ایک سٹو سے بھی اجازت حاصل کر لے گا اور اگر یہ اجازت مجھے دینی پڑ گئی تو میں کیا کروں گا عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا اب آپ کے پاس اجازت دینے کے سوا کو جارہ نہیں ہے بلک سیرو نے ہستے ہوئے کہا یعنی اب میں اپنا دل کاٹ کر تنویر کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا عمران نے اس انداز میں کہا تو اور اب آپ کر بھی کیا سکتے ہیں سر سلطان نے آپ کے احتیارات میں زیادہ نہیں تو یہ کمی تو کر ہی دی ہے بلک سیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہو ان پیچھ لیے تم نے یہ بات ابھی ممران کو تو نہیں بتائی عمران نے پوچھا نہیں کیوں بلک سیرو نے چونکر کہا نہیں ابھی نہیں بتانا بھی مات میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ راز سر سلطان تمہارے اور میرے درمیان ہے اس وقت تک ہم ہموشی رہیں بنجل سے جل جولیا سے شادی کر لیتا ہوں تاکہ رقیب روسفیت کو حبر ہونے تک میں اسے چار پانچ بچوں کا مامو بنا دوں عمران نے کہا تو بلک سیرو ایک بار پھر کس لیا کر حس پڑا اب آپ یہ راز میں عمران سے نہیں چھپا سکیں گے بلک سیرو نے کہا ارے پوک کیوں عمران نے بری طرح سے اچھل کر کہا سر سلطان نے ایک سٹو کے لیے حکم بھیجا ہے کہ اس آرڈر کے بارے میں آپ جل سے جل میں عمران کو متعلق کریں اگر اگر 24 گھنٹوں میں اس آرڈر کی حبر میں عمران کو نہ ہوئی تو بہت میں عمران کو کال کر کے بتا دیں گے کہ انہوں نے پرائم نیسٹر سے اگزیکٹی وارڈر پر سائن کرا کر ان کے معاہدے سے شادی نہ کرنے کی ترمیم حتم کراتی ہے بلک سیرو نے کہا تو بلک سیرو نے بھی اختیار اپنے سر پیٹ لیا یہ سر سلطان بھی میروں ممران کا بیڑا غرق کرنے پر طولے ہوئے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو ممران کی شادیہ کرانے کے لیے ان کے زہرے آج ہی حریدنے شروع کر دو ممران کی شادیہ کرانے کا بھی اب سارا بار چیف ایکس ٹو کی ہوئی اٹھانا پڑے گا ممران نے کہا تو بلک سیرو ہسنے لگا اچھا آپ آپ بتائیں کہ آپ کون سی حبر لائے ہیں ممران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا میری حبر تمہاری حبر سے گرم تو نہیں ہے لیکن دل دہلا دینے والی ضرور ہے ممران نے کہا آپ بتائیں میدل تھام لیتا ہوں تاکہ آپ کی حبر سن کر یہ دہل نہ سکے ممران نے شوخ لہجے میں کہا وہ بہت ہوش دکھائی دے رہا تھا جیسے سرسلطان نے پرائم نیسٹر سے سیکرٹ سرویس کی حق میں اگزیکٹیو وارڈر پاس کرا کر اس کے دل کی بھی حسرت پوری کر دی ہو تم بہت ہوش دکھائی دے رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ سرسلطان نے اگزیکٹیو وارڈر پاس کرا کر تمہیں بھی شادی کے احتیارات دے دیے ہو ممران نے مو بنا کر کہا ایسی بات نہیں ہے میں سلیہ ہوشیوں کی سیکرٹ سرویس کی ممران ایک ایسی کیس سے آزاد ہو گئے ہیں جو ہم نے ان پر زبردستی توپ رکی تھی ہمیں شرعی طور پر واقعی ان کے لئے شادی نہ کرنے کی شک معایدے سے ہوتھی نکال دینی چاہیے تھی تاکہ وہ بھی پھل پھول سکے اور اپنی نسل آگے بڑھا سکے املاک سیرو نے کہا اب انہیں ایسا کرنے سے کون روک سکے گا بلا ہو سرسلطان کا آہر انہوں نے ممران کے سامنے ایکس ٹو کی ذتحاق میں ملا ہی دی ہے کہ وہ ایکس ٹو سے زیادہ احتیارات کے مالک ہیں اب اگر وہ چاہیں تو اس طرح ایکزیکٹیو آرڈر پاس کرا کر یا پارلیمنٹ اور سینٹ سے متفقہ بیل پاس کرا کر مجھے بھی ایکس ٹو کی سیٹ سے ہٹانے کا بندبس کر سکتے ہیں امران نے کہا نہیں وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے انہوں نے صرف اس شاک کی ترمیم بنائی ہے جو ناجائز تھی بلاک سیرو نے کہا بہرحال ترمیم تو ہو گئے اب اگر میں مران شادیاں کر کے اپنی بیویوں سے سینل کھانے کے لئے امادہ ہو جائیں گے تو ہم کیا کر لیں گے اب وہ ایک شادی کریں امران نے کہا تو بلاک سیرو ہس پڑا آپ نے ابھی تک اپنی بات نہیں بتائی بلاک سیرو نے کہا امران نے جیب سے ایک بیچ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا بلاک سیرو نے اسے بیچ لیا اور اسے گوھر سے دیکھنے لگا بیچ پر سیاراں کا چاند بنا ہوا تھا بلاک سیرو چانل لمحے گوھر سے بیچ کو دیکھتا رہا پھر وہ بری طرح سے اچھل پڑا اس کی جہرے پر شدید حیرت کی تاثرات نمائے ہو گئے تھے جیسے وہ اس بیچ کو بہو بھی پہچاندہ ہو یہ بائش تو کافرستانی ایجنسی بلاک بون کا سائن ہے یہ کہاں سے ملا ہے آپ کو بلاک سیرو نے حیرزدہ لہچے میں کہا یہ مجھے جولیا کے فلیٹ سے ملا ہے کافرستانی ایجنٹ جولیا کے فلیٹ میں داہل ہوئے تھے ان سے جولیا کی ہاتھ اپائی بھی ہوئی تھی لیکن جولیا کے مقابلے میں کافرستانی ایجنٹ کامیاب رہے تھے انہوں نے جولیا کو زیر کر لیا تھا پھر انہوں نے جولیا کو ہلاک کرنے کے لیے اسے دنیا کا حطرناک ترین زہریلا انجکشن لگا دیا جسے انڈرک سپائیڈر پوائزن کہا جاتا ہے امران نے کہا لیکن کافرستانی ایجنٹ جولیا کے فلیٹ میں کیا کرنے گئے تھے کیا وہ جانتے تھے کہ جولیا کہاں رہتی ہیں جولیا اپنے ساتھ والے فلیٹ کی ایک لڑکی انہوں نے جولیا کو گولیوں کا بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ جولیا کی قسمت تھی کہ وہ ان گولیوں کا شکار نہیں بنی تھی البتہ کافرستانی ایجنٹوں نے جولیا کو شاید نیڈل تھروگن سے یا پھر کسی اور طریقے سے اس کی گردن میں ایسی سوئی پیوسٹ کر دی تھی جس پر انڈرک سپائیڈر کا زہر لگا ہوا تھا جولیا زہر کا شکار ہو گئی تھی اور کافرستانی ایجنٹ وہاں سے نکل گئے تھے کافرستانی ایجنٹوں کے جانے کے بعد جولیا لندھائی مشکلوں سے مجھے کال کی تھی میں فوری طور پر اس کی مدد کے لئے وہاں پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر آنا ہاؤس لے گیا تھا امران نے کہا پھر اس نے بلیک سیرو کو باقی کے واقعات بتانے شروع کر دیئے کہ اس طریقے سے جوزف جولیا کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گیا بلیک سیرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں اس زہر کا ایلوپیتک میں کوئی علاج نہیں ہے جوزف جن جڑی پوٹیوں کا سہارا لے رہا ہے ان جڑی پوٹیوں کی وجہ سے جولیا کے جسم سے انڈرک سپائیڈر کے زہر کا سلزائل ہو جائے گا اور جولیا کی جان بچ جائے گی امران نے کہا تو پھر اس بات میں سرہنا دیا جولیا کو جوزف کی پاس چھوڑ کر میں دوبارہ جولیا کے فلیٹ میں گیا تھا وہی مجھے یہ بیج ملا ہے میں نے فلیٹ کا بگوچ جائزہ لیا ہے وہاں واقعی تین افراد کے بیروں کے نشانات موجود ہیں جن میں سے دو مردوں کے بیروں کے نشان ہیں اور ایک عورت کے میں نے ان تینوں کے بارے میں اردگرد کے مکینوں سے معلومات حاصل کی ہیں ان کے حلیے معلوم کیے ہیں مکینوں نے مجھے کافرستانی ایجنٹوں کے جو حلیے بتائے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں میک اپ میں تھے امران نے کہا جس گاڑی میں کافرستانی ایجنٹوں نے جولیا کا پیچھا کیا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا آپ نے کسی نے تو انہیں گاڑی سے نکلتے یا واپس جاتے دیکھا ہوگا بلیک سیرو نے کہا وہ زیاران کی سیڈان میں آئے تھے نئے موڈل کی سیڈان ہے اور بلیک مون کی ایجنٹ اس قدر احمق نہیں ہے کہ وہ اسی کار کو استعمال کرتے رہیں اب تک انہوں نے اس کار کو ٹکانے لگا دیا ہوگا امران نے کہا تو پھر اب کیسے پتا چلے گا کہ بلیک مون کی ایجنٹ یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہیں اور وہ جولیا کے فلیٹ میں کیا کرنے گئے تھے بلیک سیرو نے کہا جولیا کو ہوشمال لینے دو پھر وہی ہمیں بتائے گی کہ اس طرح موچرہ کیا ہے امران نے کہا جولیا نے جب آپ کو مدد کے لئے بلائے تھا کیا اس وقت آپ کو ان کا افرستانی ایجنٹوں کے بارے میں نہیں پتا تھا بلیک سیرو نے پوچھا نہیں اس وقت جولیا کی حالت بہت دھراب تھے وہ ٹوٹے پوٹے لہجے میں بات کر رہی تھی البتہ اس نے ایک پر ون ٹو تھری ضرور کہا تھا میں بھی تک ون ٹو تھری کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں کہ جولیا نے یہ نمبرز کیوں کہے تھے امران نے کہا ون ٹو تھری واقعی جولیا کو ون ٹو تھری کہنے کی کیا ضرورت تھی بلیک سیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم سوچو کہ تمہارے ذہن میں ون ٹو تھری کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے امران نے کہا تو بلیک سیرو اس بات میں سر ہلا کر سوچ میں ڈوب گیا پھر اچانک وہ بیش تیار اچھل پڑا کیا ہوا کہ تمہیں بھی انڈرک سپائیڈر نے کاٹ لیا ہے اسے اچھلتے دیکھ کر امران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا نہیں ون ٹو تھری کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے بلیک سیرو نے کہا کون سی بات امران نے چونگ کر پوچھا انتینو پاکیش اور شگران کے مبین ون ٹو تھری پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے شگران کی اشتراک سے ایف سکسٹین اور ایف سیونٹین سے بڑھ کر تیاری طرفتار اور جدید تیارے بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ان تیاروں کی تیز رفتاری کی وجہ سے انہیں ون ٹو تھری کا نام دیا گیا ہے جو بلک چفکتے ہیں اپنا کام کر کے باحفاظت واپس آ جاتا ہے باکیش اور شگران کے درمیان جب یہ ایسے معایدے تیہ ہوتے ہیں تو حاصل طور پر کافرستانی حکام کے پیٹ پر شدید دل دھڑتا ہے ہو سکتا ہے بلک مون کی ایجنٹ بھی انہی تیاروں کے لیے آئے ہوں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ بان ٹو تھری تیاروں میں ایسی کونسی تکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جس سے باکیشہ کا فضائی دفاع نظام نقابل تصہیر ہو سکتا ہے بلک سیرو نے کہا تو امرار نے اس کی تاعت میں سر ہلا دیا پروجیک شروع ہونے میں بھی کافی وقت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافرستانی ایجنٹ اس پروجیک کو ہی حتم کرنے کے لیے آئے ہیں بلک مون کی ایجنٹ اس فائل کے حصول کے لیے یہاں آئے ہوں امرار نے سوچتے ہوئے کہا مجھے بے ایسا ہی لگ رہا ہے اس فائل کو حاصل کر دیں کہ سوا وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں بلک سیرو نے کہا فائل نمبر ایک سو دیس کی ایک کافی شروعہ کے پاس ہے ایک بلک مون کی حفاظت کے لیے ہارٹ روم کے زیرو بلوک کے حفیہ سیف میں رکھا گیا ہے تمہارا کیا حیال ہے کیا بلک مون کی ایجنٹ زیرو بلوک تک پہنچ سکتے ہیں امرار نے کہا امید تو نہیں ہے لیکن سائنسی ترقی میں کافرستان بھی کافی آگے نکل چکا ہے ہو سکتا ہے وہ ہارٹ روم کے تمام حفاظتی سسٹمز کو ڈائج دے کر زیرو بلوک تک پہنچ جائیں اور حفیہ سیف کھولنا بلون کیلئے کیا مشکل ہو سکتا ہے بلک سیرو نے کہا تو پھر ہمیں جل سے جلد اس فائل کی حفاظت کا مزید بہتر انتظام کر لینا چاہیے اگر فائل کافرستانی ایجنٹوں کی ہاتھ لگ گئے تو پاکیشیا کا دفاع نظام شروع ہونے سے پہلے ہی ہتم ہو جائے گا ظاہر ہے جس ٹیکنالوجی کو چھپا کر رکھنے کا اس قدر انتظام کیا گیا ہے اگر وہ دشمن ملک کے ہاتھ لگ گئے تو پھر وہ ٹیکنالوجی ہمارے لئے قطعی طور پر بیکار ہو جائے گی کافرستان ہو دیا پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر اس ٹیکنالوجی کا توڑ نکال لیں گے اس طرح پاکیشیا اور شگران کی ساری محنت اکارت ہو کر رہے جائے گی امران نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ پروجیکٹ نندھائی خفیہ رکھا گیا تھا پھر اس کے بارے میں راز کیسے لیک اٹھ ہو گیا اس کے بارے میں کافرستان کو کیسے علم ہوا بلیک سیرو نے کہا میرے لئے اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی کافرستانی ایجنٹ وان ٹو تری پروجیکٹ ختم کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں تو انہیں جولیا کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی جولیا بھلا وان ٹو تری کے بارے میں کیسے جان سکتی تھی امران نے کہا جی ہاں واقعی یہ حیران کن بات ہے بلیک مون ایجنٹوں کا جولیا کے فلیٹ میں جانا جولیا کو ہلا کرنے کی کوشش کرنا پھر جولیا کا آپ کو فون کر کے وان ٹو تری کہنا یہ سب عجیب سا لگ رہا ہے جیسے جولیا وان ٹو تری پروجیکٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو بلیک سیرو نے کہا اس بات کا پتہ تو تب بھی چلے گا جب جولیا کو ہوش آئے گا میں بے ہوشی کے حالت میں تو اسے کچھ پوچھنے سے رہا امران نے کہا اگر جولیا کے جلد ہوش میں آنے کے امکانات نہیں ہیں تو آپ اس کے ذہن میں جان کر دیکھ لیں تاکہ پتہ تو چل سکے کہ اہر بلیک مون ایجنٹ اس کے فلیٹ میں کیوں گئے تھے بلیک سیرو نے کہا اہاں یہ واقعی ہو سکتا ہے جولیا کے شعور اور لا شعور کو واقعی اس کی بے ہوشی کی حالت میں ٹوٹولا جا سکتا ہے امران نے کہا اب جولیا کا مائن ٹوٹولے میں میں امران کو کال کر کے بلیک مون کی ایجنٹس کی دلاشت میں لگا دیتا ہوں بلیک سیرو نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ بھی سی موضوع پر باتیں کر رہے تھے کسی لمحے امران کے سل فون کی گھنٹی باج اٹھی تو امران چونگ پڑا اس نے جیب سے سل فون نکال اور ڈسپلے دیکھنے لگا ڈسپلے پر ٹائگر کا محسوس نمبر آ رہا تھا امران نے کال ریسیونگ بٹن پریس کر کے سل فون کان سے لگا لیا امران بول رہا ہوں امران نے سنجیدگی سے کہا ٹائگر بول رہا ہوں دوسری جانب سے ٹائگر کی آواز سنائی دی ہاں بولو کیسے فون کیا ہے امران نے پوچھا میں اس وقت بلیک ہاؤس میں ہوں باس اور میں نے یہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا تعلق کافرستان کی خطرناک جنسی بلیک مون سے ہے دوسری طرف سے ٹائگر نے جواب دیا تو بلیک مون کا سنن کر امران بیج تیار اچھل پیڑا تمہیں کیسے پتا چلا ہے کس شخص کا تعلق بلیک مون ایجنسی سے ہے اور تم بلیک ہاؤس میں کیا کر رہے ہو امران نے پوچھا میں ان دنوں انڈر ورڈ کے ایک ڈان کے پیچھے لگا ہوا ہوں بہت سے اس ڈان کا تعلق کافرستان سے ہی ہے اور مجھے اس کے بارے میں پیدا چلا تھا کہ وہ باقی شمیشہ رنگیزی پھیلانے کے لیے اسکریت پسندوں کو باری تعداد میں کافرستانی اسلحہ فروخت کرتا ہے جس ڈان کی مجھے تلاش ہے اس کے رابطے بلیک ہاؤس میں بھی ہیں جن کی تلاش کے لیے میں یہاں آیا تھا یہاں میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑ گئی جو میک اپ میں ہے لیکن میں جس شخص کی تلاش میں ہوں اس کا اصلی چہرہ دیکھنے کے لیے میں نے کروس ویڈنل چشمہ لگا رکھا ہے اس کروس ویڈنل چشمے کی وجہ سے مجھے اس شخص کا اصلی چہرہ دکھائی دیا تھا جسے میں کافرستانی بلیک مون ایجنسی کی ایک نام ور ایجنٹ کی حیثیت سے جانتا ہوں ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا نام ہی اس ایجنٹ کا اور وہ بلیک ہاؤس میں کیا کر رہا ہے امران نے ہونڈ بینچتے ہوئے پوچھا بلیک سیرو ہاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا وہ میجر ونود ہے باس پہلے یہ کافرستانی سیکرٹ سرویس کی ایک تھرڈ سیکچن کا انچارچ ہوا کرتا تھا لیکن جب بلیک مون ایجنسی قائم کی گئی تو اسے کافرستانی سیکرٹ سرویس سے بلیک مون ایجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا وہ انتہائی چلاک آئی آر اور انتہائی زیرک ایجنٹ ہے جس کی جانے سے کافرستانی سیکرٹ سرویس کو بہت نقصان ہوا ہے جب وہ کافرستانی سیکرٹ سرویس میں تھا تو میری اسے دو تین بار مڈ بیر ہو چکی ہے اور اب میں اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اس لئے میں نے کال کر گئے اس کے بارے میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھا تھا میں بلیک ہاؤس میں ان دینوں بیٹر کا کام کر رہا ہوں تاکہ یہاں آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکوں میں نے میجر ونود کو بلیک ہاؤس کے مالک جگو دادا کے ساتھ اس کے آفیس سے باہر آتے دیکھا ہے جگو دادا اور میجر ونود ایک دوسرے سے اس قدر کلوس تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے ہم پیالا اور ہم نوالا ہوں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اب وہ دونوں کہاں ہیں امران نے پوچھا وہ دونوں کلاب سے باہر گئے ہیں میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی وہ آئیں گے میں آپ کو ان کے بارے میں حبر دوں گا ٹائگر نے جواب دیا اگر وہ واپس نہ آئے تو امران نے کہا میجر ونود آئے یا نہ آئے لیکن بلیک ہاؤس جگو دادا کی ملکیت ہے وہ تو آئے کہا ہی اگر آپ کہیں تو میں سے یہاں سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ہوتی بتائے گا کہ اس کا میجر ونود سے کیا تعلق ہے اور وہ کہاں ہیں ٹائگر نے جواب دیا کیا اس کی واپس وقت تک تم وہی رکے رہو گے امران نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں ٹائگر نے سنجیدگی سے پوچھا تمہیں ان دونوں کی پیچھے جانا چاہیے تھا یا ریکرمنڈر ورڈان کے بارے میں آسانی سے بتا لگا سکتا تھا میجر ونود کے ساتھ کیونکہ میں نے جگو دادا کو بھی جاتے دیکھا تھا اسی لئے میں مطمئن تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا ٹائگر نے جواب دیا کتنی دیر پہلے وہ کلاب سے باہر گئے ہیں امران نے پوچھا دس منٹ ہو گئے ہیں ٹائگر نے جواب دیا سیکھ ہے تم وہی رکوں میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں میجر ونود جیسے ہتناک ایجن کا پاکیشیا میں ہونا حاضی آل علت نہیں ہو سکتا مجھے ہر حال مستقوشنا ہے چاہے اس کے لئے مجھے جگو دادا کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ہی کیوں نہ اس کے بارے میں پوچھنا پڑے امران نے کہا یہ سباس میں یہی ہوں آپ آجائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے تک وہ دونوں لوٹ آئیں ٹائگر نے کہا تو امران نے اکی کے کر رابطہ ہتم کر لیا یہ میجر ونود وہی ہے جس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دولے کے فلیٹ میں ریٹ کیا تھا مجھے دن دو افراد کا حلیہ معلوم ہوا تھا ان میں سے ایک میجر ونود کا قد کارٹ اور حلیہ فٹ بیٹھتا ہے دوسرا شخص یقینا بلیک ہاؤس کلاب کا جگو دادا ہی ہوگا لیکن ان کے ساتھ لیڈی ایجن کون ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہو سکا امران نے سوچتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ میجر ونود کے ساتھ ہی کافرستان سے آئی ہو بلیک سیرو نے کہا ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے اوکے تو میں امران کو کال کر کے انہیں شہر گلتی کرنے کا حکم دو میں ٹائگر کے پاس جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ جگو دادا کس کھیت کی مولی ہے امران نے کہا تو بلیک سیرو نے اسواد میں سر ہلا دیا اے ون اور اے تھری سے تجمل کی رہائشکہ کی چھت پر بنے ہوئے کمرے میں موجود تھے وہ تینوں کمرے کی گھڑکی کے پاس کھڑے تھے ان کے آنکھوں پر ٹیلیسکوپس لگی ہوئی تھیں اور وہ سامنے موجود امرک کا چائزہ لے رہے تھے یہ رہائشکہ ٹھیک اس بلڈنگ کے سامنے واقعی تھی جہاں ہارٹ سٹرانگ روم تھا اور ہارٹ سٹرانگ روم میں زیرو بلوک تھا جس میں ون ٹو تری پروجیکٹ کی فائل موجود تھی اے تھری نے اس رہائشکہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہی اے ون کو مطلع کر دیا تھا اس کی کہنے کے مطابق اس رہائشکہ میں چھ ملاسمین موجود تھے جن میں دو میاں بیوی دو بچے اور باقی دو ملاسمین تھے اے ون نے فوری طور پر اے تھری کو اس رہائشکہ پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا تھا وہ اے تھری کے ساتھ ہوت گیا تھا اے تھری اسے پہلے اپنے کلاب بلیک ہاؤس لے گیا تھا جہاں انہوں نے رہائشکہ پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کی تھی پھر وہ دون اس رہائشکہ کے طرف روانہ ہو گئے تھے اے تھری کی اطلاع کے مطابق رہائشکہ کا مالک جس کا نام سیٹ اجمل تھا وہ دن بار آفس رہتا تھا اس کی بچے بھی چھوٹے تھے وہ سکول جاتے تھے اور دبہر کو واپس آ جاتے تھے اے ون نے سوچا کہ اگر وہ دن کے ٹائم جا کر سیٹ اجمل کے رہائشکہ پر قبضہ کر لے تو اسے آسانی ہوگی شام کو جب سیٹ اجمل واپس آئے گا تو وہ اسے آسانی سپنے کابو میں کر لے گا چنانچہ وہ اے تھری کے ساتھ اس رہائشکہ پر پہنچ گیا رہائشکہ میں داہل ہوتے ہیں اے تھری نے وہاں دو کیپسول بلاسٹ کر دی ہے جس سے تیز اور انتہائی زود اثر گیس پھیل گئی تھی اس گیس کی وجہ سے رہائشکہ کے تمام افراد بے ہوش ہو گئے تھے جنہیں اے ون اور اے تھری نے مل کر ایک کمرے میں ڈال کر وہی بان دیا تھا اس کے بعد اے ون نے اے ٹو کو کال کر کے وہاں آنے کا کہا پھر اس نے اے تھری کو محسوس سامان کے لسٹے دی تاکہ سارا سامان لے کر اس رہائشکہ میں آ جائیں اے تھری وہاں سے گیا تو اے ون رہائشکہ کے ایک ایک حصے کا جائزہ لینا شروع ہو گیا اگلے گھنٹے میں اے ٹو بھی وہاں پہنچ کے اے ون نے اسے ساری تفصیلات بتا دی کہ اسے کس طرح رہائشکہ پر قبضہ کیا تھا شام کے وقت جب سیٹ اجمل واپس آیا تو اے ون اور اے ٹو پہلے ہی اس کے لئے گھات لگائے بیٹھے تھے انہوں نے اسے تجمل کو رہائشکہ میں داہل ہوتے ہی کابوں میں کیا اور اسے بھی بہوش کر کے اہلہانہ کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اے تھری ایک منی لوڈر کے ساتھ وہاں پہنچ کیا وہ منی لوڈر میں اے ون کا بتایا ہوا سامان لائے تھا اے ون نے سارا سامان چیک کیا پھر اس نے اے تھری کو مزید سامان لانے کی لسٹ فراہم کر دی جسے لے کر اے تھری ایک پر پھر چلا گیا تھا اور اے وان اور اے ٹو چھات پر موجود اس کمرے میں آگئے پھر وہ سامنے موجود بلاند امارت کا ٹیلیسکوپ سے جائزہ لینا شروع ہو گئے ہارٹ روم کے امارت آٹھ منزلہ تھی جو ایک بڑے سے اہاتھ تھے کہ این وست میں بنی ہوئی تھی امارت کے چاروں طرح موجود باؤنڈری وال کافی انچی تھی اس پر باہر لگی ہوئی تھی سامنے ایک بڑا گیٹ تھا جو اس امارت میں دہلے کا واحد راستہ تھا چونکہ باؤنڈری وال کافی انچی تھی اس لیے رہائش کا کچھات سے بھی وہ دوسری طرف جانک نہیں سکتے تھے البتہ انہیں امارت کے اوپر والا حصہ ضرور دکھائی دے رہا تھا جہاں مختلف کمروں کی انہیں کھلی ہوئی کٹکیاں دکھائی دے رہی تھیں جہاں انہیں مختلف افراد کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تم نے جو سامان مگوایا ہے اس سے لگتا ہے کہ تم نے اس امارت کے نیچے واقعی سرنگ بنانے کر فیصلہ کر لیا ہے اے ٹو نے انگوں سے دوربین ہڈاتے ہوئے کہا اس کے علاوہ مجھے اس امارت میں دہل ہونے کا کوئی آسان راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا امارت میں ہر طرف سیکیورٹی کا جال پھیلا ہوا ہے جسے اگر میں حتم بھی کر دوں تو زیرو بلوک تک موشنے میں ہمیں بہت سی مشکلات کر سامنا کرنا پڑے گا اے وان نے کہا کیسی مشکلات اے ٹو نے پوچھا اس امارت میں جگہ جگہ مسلح افراد موجود ہیں جو امارت کے اندر اور باہر موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ امارت کے اندر مسلح افراد ہوفی جگہوں پر موجود ہوں جنہیں ہم نہ دیکھ سکے اور وہ ہمیں نشانہ بنا لے اے وان نے کہا تو تم ہمیں امارت میں داہل ہونے سے پہلے امارت کے ہر طرف زہریلی گیس فائر کر دو زہریلی گیس کی وجہ سے امارت میں موجود ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا اے ڈو نے کہا ہر مسلح کا حال بے ہوشی کی گیس نہیں ہوتا کپٹن مایا میں امارت کی ساہ دیکھ رہا ہوں ساہ دیکھر پتہ چلتا ہے کہ یہ امارت نہ صرف ساؤنٹ روف ہے بلکہ اسے پیرونی حملوں سے بچانے کے لئے سنداز میں بنایا گیا ہے کہ اگر یہاں ایٹم بم بھی مار دیا جائے تو اسے بھی امارت کو کوئی نقصہ نہیں پہنچے گا جس امارت کے اس قدر فول پروف انتظامات کیے گئے ہوں اس امارت کو زہریلی گیسوں سے بجانے کا انتظام نہیں کیا گیا ہوگا اس جدید دور میں غیر ملکی ایجنٹ اور جرائم پیش افراد میں داہل ہونے سے بہلے ایسی ہی گیسوں کا استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ فائر کر کے امارت کے مکینوں کو بے ہوش کر سکے تاکہ ان کے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے یہ امارت پاکیشیا کے لئے اندھائی احمیت کے حامل ہے اس لئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ امارت نام کی ہی نہیں حقیقت میں بھی ہارٹ ہے ایوان نے کہا تو کیا زمین کے نیچے سرنگ بنا کر جب تم اس امارت میں جاؤ گے تو اس کا امارت میں موجود سیکیورٹی والوں کو پتہ نہیں چلے گا ایٹو نے حیرت برے لہجے میں کہا نئی امارت کو محفوظ بنانے کے لئے اوپری سطح پر زیادہ کام کیا گیا ہے حفاظت کے تمام انتظامات امارت میں غیر مدلک آفراد کے دہلے کو رکھنے کے لئے کیے گئے ہیں زمین کے نیچے جہاں ایک نئی سرنگ بنے کی وہاں بلاہ سے انتظامات کہاں ہو سکتے ہیں لیکن زمین دو سطحانے اور زیرو بلوک کے حفاظت سے انتظامات ضرور سخت ہوں گے لیکن تمام انتظامات کو کچھ تیر کے لئے بلوک کر دوں گا اور اسی بلوکنگ کے دوران میں اپنا کام کر گزروں گا جس سے امارت کے کسی بھی شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی تیہانے اور زیرو بلوک میں داہل ہوا تھا اور حفیہ سیف سے وان ٹو تری پروجیکٹ کی فائل لے اڑا ہے ایوان نے مسکراتے ہوئے کہاں تو ایٹو نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے تم جو بھی کروگے سوچ سمجھ کر ہی کروگے میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں ایٹو نے کہا گوٹی سی لئے تمہیں پسند کرتا ہوں کہ تم کبھی میری بات پر احتراف نہیں کرتی ایوان نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں ایٹو بھی مسکراتے ہوئے کہاں تم بھی تو میری کسی بات پر احتراف نہیں کرتے اس لئے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے کسی کام میں مدالت کروں اور تمہیں کوئی ایسا کام کرنے سے روکو جو تم آسانی سے پورا کر سکتے ہو ایٹو نے کہا تو ایوان نے ہسکر اس بات میں سر ہلا دیا رات ہو رہی تھی نوم بچے ایٹو ایک پر پھر اسی لوڈر میں بہت سا سامان لے کر پہنچ گیا جس میں وہ پہلے بھی سامان لائے تھا ان تینوں نے لوڈر سے سامان نکالنا شروع کر دیا ایوان جو کہ رہاشکہ کا جائزہ لے چکا تھا اس لئے اس نے رہاشکہ کے نیچے ایک تحانہ بھی مل گیا تھا جہاں سید اجمل نے اپنے کمپنیوں کا ہام مال رکھوایا ہوا تھا ان تینوں نے ہام مال کی پیٹیاں نکال کر اوپر کمروں میں رکھ دیں اور یہ طریقہ لائے ہوا سارا سامان تحانے میں پہنچا دیا ایوان سامان کے ساتھ کسی مشین کے پارس پہ لائے تھا جنہیں وہ تینوں جھوڑنے میں مصروف ہو گئے یہ مشین ایک بڑے ٹریل مشین جیسی تھی جس کے نیچے پیے لگے ہوئے تھے مشین کے اگلے حصے میں ایک نوپیلا کٹر تھا جو زمین میں ایک بڑا سراح بناتا ہوا اردگرد کی زمین کو کارتا چلا جاتا تھا کٹر کے عقب میں کئی سراح بنے ہوئے تھے جس سے سامنے سے کٹنے والے پتھر اور مٹی کو کسی وائکیوم کی طرح کھیچ لیتی تھی مشین کے پچھلے حصے میں تو بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک پائپ سے مشین سے کٹنے والے پتھر اور مٹی گزرتی ہوئی باہر نکلتی تھی یہ پائپ ہاسا طویل تھا جو نیچے سے ہوتا ہوا تحانے سے نکل کر باہر لون تک چلا جاتا تھا دوسرا پائپ مشین کے اوپر والے حصے کے ساتھ ایک چرحی کے ساتھ لگا ہوا تھا چرحی کے ساتھ ایک ڈرم سے لگا ہوا تھا جس میں سیاراں کے کیمیکل پینٹ بھرا ہوا تھا جو پیشے بننے والی ٹنل میں چرحی کے ساتھ لگے ہوئے پائپ جس کیمیکل پینٹ کو ٹنل کے ہر حصے پر سپری کرتا تھا یہ کیمیکل سپریٹ ٹنل کی دیواروں چھت کو انتہائی ہارٹ بنا دیتا تھا اس پینٹ کے حصوصیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے تیزی سے بنتا ہوا ٹنل ہر طرف سے انتہائی ہارٹ ہو جاتا تھا جس پر جتنا بھی دباؤ ڈالا جاتا ٹنل سے نہ مٹی گزر سکتی تھی نہ ہی ٹنل کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا تھا اس کے علاوہ اے وان نے اے تری سے چند کمپیوٹرائز مشینوں کے بھی پارس بنگوائے تھے جن کی مدد سے وہ زمین کے نیچے بننے والے سرنگ کے دور تک نہ صرف جائزہ لے سکتے تھے بلکہ ان مشینوں کے بارے میں وہ دوسری امارت کے حفاظ سے انتظامات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے تھے ان میں ایک مشین ایسی بھی تھی جسے تیہانے کو مکمل دور پر سانڈ پروف بنایا جا سکتا تھا مشین چلنے کی آواز اگر گنچتی بھی تو وہ آواز تیہانے سے بہا نہیں جا سکتی تھی اور اس مشین میں انتہائی حساس آلات بھی لگے ہوئے تھے جو زمین کے نیچے مشین کی وجہ سے پیدا ہونے والی دھمک کو بھی سک کر لیتے تھے اور باہر موجود کیسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی بڑے کٹر سے زمین کے نیچے سرنگ بنائی جا رہی ہے تمام مشینوں کی پارس ٹوڑنے اور انہیں آن کرنے میں انہیں کئی گھنٹے لگ گئے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں جلا تھا کہ کب رات گزر گئی مشینوں کی پارس ٹوڑ کر انہوں نے تمام مشینوں کو جن کی تعداد چار تھی تیہانے کے الگ الگ حصوں میں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا جب تمام مشینیں ایڈجسٹ ہو گئی تو اے واننگ مشینوں کو آن کرنے میں مصروف ہو گیا میرا حیال ہے ہمارا سارا کام مکمل ہو گیا ہے اے ٹو نے جاروں طرف لگی ہوئی مشینوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہاں میں بس ان مشینوں کب ٹیسٹ لے رہا ہوں تاکہ اگر ان میں کوئی ہامی رہ گئی ہو تو اس کو کور کیا جا سکے اے واننگ نے سواد میں سر ہلا کر کہا کتنے دیر میں تمہارے ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے اے ٹو نے پوچھا ایک گھنٹے تک میں فارق ہو جاؤں گا تم دونوں گرچہ ہو تو جا کر آرام کر سکتے ہو میں بھی ٹیسٹ سے فارق ہو کر آرام کرنے آ جاؤں گا پھر ہم رات کو ہی اپنا کام شروع کر دیں گے اے وان نے کہا تو اے ٹو اور اے تھری نے اس بات میں سر ہلا دیئے پھر وہ تیہانے سے نکلتے جالے گئے اے وان نے گھنٹے تک مشینوں کی چکنگ کرتا رہا پھر وہ مطمئن ہو کر تیہانے سے نکلتا چلا گیا اور ایک کمرے میں آ گیا یہ کمرہ سیٹنگ روم کے طرز پر سجا ہوا تھا اے ٹو اور تھری سامنے موجود صوفہ پر پڑے سو رہے تھے ساری رات کام کرتے رہنے کی وجہ سے وہ بہت تک چکے تھے اس لئے یہاں آتے ہی وہ سو گئے اے وان انہیں سویا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوا تیسرے سوفے کی طرف بڑھا اور اس پر دراس ہو گیا جل سے اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور وہ گہری نیند سو گیا آٹھ گھنٹوں تک وہ دینوں آرام کرتے رہے پھر اٹھتے ہی اے ٹو کیچنگ کی طرف چلے گئی جبکہ اے وان اور اے تری تیہانے میں پہنچ گئے اے وان نے اے تری کو ایک مشین پر بٹھا دیا اس مشین پر ایک چھوٹی سی سکرین لگی ہوئی تھی اے وان اسے مشین کے فنکشن سمجھانے لگا اے وان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اے تری بھی جوابن مسکرات دیا تھوڑی دیر بعد اے ٹو ان کے لیے چائے کے کپور سینویچز لے آئی ان تینوں نے مل کر چائے کے ساتھ سینویچز کھائے پھر اے وان نے اے ٹو کو دوسری مشین پر بٹھا دیا اس نے اے ٹو کو مشین کے فنکشن سمجھائے پھر وہ ہوت اس مشین کے پاس آگیا جس سے اس نے زمین کے نیچے سرنگ بنانے کے لیے کٹر کی طور پر استعمال کرنا تھا اے وان نے مشین آن کی تو مشین کے آگے لگے ہوئے گول اور نوکیلے کٹر نے تیز آواز کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا مشین کے آواز اس قدر تیز تھی جیسے وہاں ایک ساتھ کئی ہائی پاور جنریٹر چل رہے ہوں اے وان اس مشین کو دکھیلتا ہوا سامنے موجود دیوار کے پاس لے گیا مشین کے گراریاں تیزی سے چل رہی تھیں اے وان نے جیسے ہی نوکیلہ ڈریلر دیوار کے ساتھ لگایا کنکریٹ کی دیوار سے تیز آوازوں کے ساتھ چنگاریاں سے پورتی ہوئی دکھائی دینے لگیں ڈریلر دیوار میں سراخ کرتا ہوا تیزی سے اندر کی جانب دھستا جا رہا تھا مشین اور ڈریلر کی آواز اتنی ہی تیز تھی کہ تیہانے میں ان تینوں کی کان پھٹے جا رہے تھے لیکن ان تینوں کی چہروں پر اس آواز کا جیسے کوئی اثر نہیں تھا جیسے ہی دیوار میں سراخ بننا شروع ہوا اے تری کی مشین پر لگے ہو سکرین آن ہو گئی اس سکرین پر ڈریلر کا گلاسی را دکھائی دینا شروع ہو گیا جس میں ڈریلر تیزی سے گھومتا ہوا آگے پڑتا جا رہا تھا اے ٹو بھی مشین پر کام کر رہی تھی وہ اس مشین سے تیہانے میں پیدا ہونے والی آواز اور زمین کی دمک کنٹرول کر رہی تھی تاکہ دمک اور زوردار آوازیں تیہانے سے باہر نہ جا سکتے تھوڑی ہی دیر میں اے وان مشین سمیت ایک بڑے سے سراخ میں داہل ہو گیا یہ سراخ اتنا بڑا تھا کہ اے وان مشین سمیت آسانی سے اس بے سما گیا تھا اس کے بیچے طویل پائپ لگا ہوا تھا جو تیہانے سے ہوتا ہوا باہر لون کی طرف چلا گیا تھا ڈریلر تیوار سے پتر توڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اب وہ مٹی کی پرتے کاٹ رہا تھا اور مشین کا وائکیوم سسٹم ان پتر اور مٹی کو مشین اور پائپ کے راستے باہر بھینک رہا تھا اے تری نے لان میں پائپ اس انداز میں ایڈجسٹ کیا تھا کہ پائپ سے نکلنے والی مٹی لان میں چاروں طرف بکھلتی جائے اور وہاں مٹی کا ٹیل آنا بن سکے وہ تینوں اگلے پانچ گھنٹوں تک اسی طرح تیہانے میں ایک کام کرتے رہے اے تری چو کے ڈریلر پر نظریں رکھے ہوئے تھا اس لئے اسے پتہ چل رہا تھا کہ اے وان ڈریلر کے ذریعے سرنگ بناتا ہوا کہاں جا رہا ہے اور سرنگ کتنے گہرائی میں بنائی جا رہی ہیں اے وان چوگر ڈریلر کے ساتھ کافی اندل تک چلا گیا تھا اس لئے ان تنوں نے اپنے کانوں پر ہیڈ فون لگا لیے تھے تاکہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں ابھی تم نے آدھے سرنگ بنائی ہے اے وان ابھی بہت کام باقی ہے اے 3 نے مشین پر لگی ہوئی سکرین دے کر ہیڈ فون کے ساتھ لگے ہوئے مائک میں اے وان سے محاطب ہو کر کہا میں جانتا ہوں اے 2 تم بتاؤ کہ تمہیں کسی حفاظتے سسٹم کا کوئی کوشن ملا ہے یا نہیں اے وان نے پہلے اے 3 سے کہا پھر اے 2 سے محاطب ہو کر پوچھا نہیں مجھے بھی تک کوئی کوشن نہیں ملا ہے اے 2 نے جواب دیا اوکے میں 0.3 کی ریس کی رینج اور بڑھا دیتا ہوں جو انڈرگراؤنڈ ہونے کی باوجود ایک سو میٹر کے دائرے میں پھیل جائیں گی اس سے تمہیں کوئی نہ کوئی کوشن ضرور مل جائے گا اے وان نے کہا اوکے تم رینج بڑھاؤ میں مشین پر نظر رکھ رہی ہوں اے 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے لمحے اس کی مشین سے 2-2 کی تیز آواز نکلی تو اے 2 نے فوراں مشین کے چند بٹن پریس کر کے اس کے ساتھ لگے ہوئے ڈائل گمانے شروع کر دیئے اس کی نظریں میٹروں کی ترکتی ہوئی سویوں پر جمع ہوئی تھی اس سائٹ میں ایک چھوٹی سی سکرین تھی جس پر انگریزی تحریر چل رہی تھی اے 2 گور سے اس تحریر کو دیکھنے نگی تمہارے مشین سے مجھے بیپ کی آواز سنائی دی ہے جس کا مطلب ہے کہ مشین نے کوئی سگنل چکیا ہے کہ سگنل سے کوئی کوشن ملا ہے اے وان نے پوچھا ہاں میٹر ریڈر سے تھوڑی بہت معلومات ملی ہے لیکن کچھ فاضح نہیں ہے تم سرچنگ ریز کی دو پوائنٹ اور بڑھا دو پھر ریڈنگ لیئر ہو جائے گی اے 2 نے کہا اگر مزید پوائنٹ بڑھنے سے مشین گرم ہونا شروع ہو جائے تو مجھے بتا دینا ایسا نہ ہو کہ مشین ہیٹ اپ ہو کر بند ہو جائے ہم اس مشین کی ابھی بہت ضرورت ہے اے وان نے کہا میں نے ہیٹ سکر آن کر دیا ہے دو پوائنٹ بڑھنے سے مشین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اے 2 نے کہا اوکے یہ لو میں نے پوائنٹس بڑھا دی ہیں اے وان نے کہا ساتھی مشین سے ایک پر پھر ٹو ٹو کی تیز آواز ابرنے لگی ٹو ٹو کی آواز سنتے ہی اے 2 نے جلدی جلدی چند بٹن پریس کی اور دو ڈائلوں کے ایک ساتھ پکڑ کر گھومانا شروع کر دیا اس کی نظریں دائے طرف لگے ہوئے ایک میٹر پر جمع ہوئی تھی جس کی تیز نظریں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی دائیں طرف گھوم رہی تھی جیسے جیسے اے 2 ڈائل گھما رہی تھی میٹر کی سوئی نارمل پوزیشن پر آتے جا رہی تھی بس ٹھیک ہے اب مجھے تمام کوشن ملنے شروع ہو گئے ہیں اے 2 نے کہا گوڈ شو بتا سکتی ہو کہ ہارٹ برلنگ میں کونسی حفاظ سے ریز کام کر رہی ہے اے وان نے مسارت پر لہچے میں کہا یس مجھے مشین میں ایم ایم تھرٹی کا کوشن مل رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ امارت میں چار قسم کی ریزز کا جال بیچا ہوا ہے جن کی وجہ سے پوری امارت کو ہر قسم کے دباہ کو نسلحے سے محفوظ بنا دیا گیا ہے یہاں واقعی اگر ایٹم بم سے بھی حملہ کیا جائے تو امارت کو اس سے کوئی نقصار نہیں پہنچے گا اے 2 نے کہا تم مجھے ایم ایم تھرٹی ریزز کی والیو بتاؤ یہ ریزز کی ان پوائنٹس پر کام کر رہی ہیں تاکہ میں انہیں وقتی طور پر ڈی فیوز کر سکوں اور آگے بڑھنے کا راستہ بنا سکوں اے 1 نے کہا تو اے 2 نے مشین کی سائٹ پر موجود چھوڑی سکرین سے ریزز کی والیوز بتانا شروع کر دیں ہو گیا کہا میں نے سائگر ریزز سے وقتی طور پر ان ریزز کا جال توڑ دیا ہے اب میں یہاں سے آگے چاہ رہا ہوں اے 1 کی مسرد پر یہ آواز سنائی دی پھر اے 3 سکرین پر ڈیلر مشین کو آگے پڑھتا دیکھنے لگا تقریباً چار گھنٹوں کے بعد اے 1 دوسری عمارت کے تیہانے کے پاس پہنچ گیا اب اس کے سامنے ایک اور کنکریٹ کی دیوار تھی اے 2 اب بتاؤ کہ تمہیں اب بھی کسی ریز کا کوشن مل رہا ہے اے 1 نے پوچھا نہیں ایم ایم تھرٹی کے علاوہ مجھے یہاں کسی ریز کا کوئی کوشن نہیں مل رہا ہے تم نے ان ریزز کو وقتی طور پر بلوک کر رکھا ہے اس لیے ان کے سگنلز کافی لو ہو گئے ہیں اے 2 نے جواب دیا اوکے اب اس کنکریٹ کی دیوار میں چھوٹا سا سراخ بنا رہا ہوں تاکہ اس سراخ کے ذریعے میں تیہانے میں بلوک فلیش فائر کر سکوں بلوک فلیش کی وجہ سے تیہانے میں جتنے بھی سیکیورٹی کیمرے لگے ہوں گے وہ جام ہو جائیں گے اور مونیٹر کرنے والے آپریٹر کو وہی مناظر دکھائی دیں گے جب وہ پہلے سے دیکھتا چلا رہا تھا چونکہ تیہانوں میں کوئی چیز متحرک نہیں ہے اس لئے آپریٹر کو تیہانوں میں لگے ہوئے کیمروں کی بلوکنگ کا علم نہیں ہو سکے گا اے وان نے جواب دیا تھوڑی ہی دیر میں اے 3 نے اپنے سکرین پر تیز روشنی سے چمکتے ہوئے دیکھی جیسے ہی روشنی چمکی اس کی سکرین آف ہو گئی میری سکرین آف ہو گئی ہے اے 3 نے کہا گوڈیس کا مطلب ہے کہ بلوکنگ فلیش نے کام کر دیا ہے ابھی تمہارے سکرین پھر سے آن ہو جائے گی جول تمہیں سوائے ٹرلنگ مشین کے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا اے وان نے کہا پھر واقعی سکرین ہوتی آن ہو گئی لیکن اب سکرین پر صرف ٹرلنگ مشین ہی دکھائی دے رہی تھی سکرین آن ہو گئی ہے اے 3 نے کہا اوکی اب میں کنکریٹ کی دیوار کاٹ رہا ہوں جیسے ہی دیوار کٹے گی میں تم دونوں کو بتا دوں گا تو تم زیرو گنے لے کر فوراں یہاں آ جانا پھر ہم ایک ساتھ ہارٹ روم میں داہل ہوں گے اے 2 اور اے 3 فوراں اٹھے اور سامنے پڑے ہوئے ایک بیک کے جانب لپ گئے اے 3 نے بیک کھولا اور اس میں سے تین گنے نکال لیں ان گنوں کی نالیاں آگے سے ٹیری تھی اور بگلوں کے موں کی طرح کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیا تینوں گنے لائی ہیں اے 2 نے مائک میں پوچھا ہاں جلدی کرو ہمارے پاس صرف دس منٹ کا وقت ہے بارہ منٹ تک یہاں کا حفاظ سے سسٹم ہماری مرزی کے مطابق کام کرے گا اس کے بعد حد بہت نارمل ہو جائے گا پھر ہمارا یہاں سے بچ نکلنا نممکن ہو جائے گا اے وان نے تیز لہچے میں کہا تھے ان دونوں نے گنے اٹھائیں اور سرنگ کی طرف بھاگتے چلے گئے سرنگ کے اندر تاریخی تھی اے 3 بیک سے ایک ہیوی ٹورچ بھی لیایا تھا اس نے ٹورچ جون کی پھر وہ دونوں تیزی سے سرنگ میں بھاگتے چلے گئے جو زگزگ انداز میں آگے چاہتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی اگلے پانچ منٹوں کے بعد وہ دونوں ایک بڑے حالا کے سامنے کھڑے تھے جہاں اے وان انکر ٹوریلر مشین کے پاس کڑا بیچینی سے انتظار کر رہا تھا حالا کے دوسری طرف انہیں ایک بڑا ہال نمہ کمرہ دکھائی دے رہا تھا جہاں بڑے بڑے فولادی دروازے موجود تھے ان دروازوں پر چھوٹے چھوٹے رنگ برنگ بلپ سے سپاک کر رہے تھے اور ان دروازوں کی سائیڈوں پر پینل لگے ہوئے تھے اے ٹو نے ایک گن اے وان کو دے دی اے وان نے گن کا موہ پر اٹھاتے ہوئے ایک بٹن پریس کیا تو بگلے جیسے موہ سے زلد رنگ کے دھومے کی پھوار سے نکلے اور تیزی سے ہال میں پھیلتی چلی گئی ہال میں تیز روشنی تھی جیسے ہی اے وان نے وہاں گن سے زرد دھومہ پھلایا ہال کی روشنی مدم ہوتی چلی گئی تم بھی اپنے گنوں سے گلوشئر فائر کرو راگے بڑھو جب تک ہم گلوشئر کے اندر رہیں گے باہر موجود کسی کو بھی ہمارے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ ہم اس حال میں داہل ہو چکے ہیں اور نہ ہی ہماری آوازیں باہر چاہیں گی اے وان نے کہا تو اے ٹو اور اے تھری نے اسپاٹ میں سر ہلائے اور اپنے گنوں سے زرد دھومہ ہارچ کرتے ہوئے اے وان کے پیچھے ہال میں آگے وہ آگے بڑھتے ہوئے وقفے وقفے سے گنوں کی پیچھ بٹن پریس کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہال میں ہر طرف زردی سی پھیل گئی تھی اے وان اور اس کے ساتھ ہال کے دیواروں میں بنے ہوئے دروازوں کو غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے ان دروازوں کے اوپر نمبروں کے ساتھ مختلف کیٹیکریوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کمرے میں کس نوعیت کا سامان یا فائلر موجود ہیں اے وان ان نمبرز اور ناموں کو دیکھتا ہوئے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا اس دروازے کے اوپر زیرو بلوک لکھا ہوا تھا یہ ہے وہ زیرو بلوک جہاں وان ٹو تری پروجیکٹ کی فائل موجود ہے اے وان نے کہا زیرو بلوک کا دروازہ فولادی تھا دروازے پر بھریک تھا کہ جیسی سرخ لکیروں کا جال سا پہلا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو ایسی ریز اس کا تھا جنہیں اگر غلطی سے ہاتھ بھی لگا دے جاتا تو یہ ریز فورا ہاتھ جلا سکتی تھی اس کے علاوہ دروازے کی سائیڈوں پر مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے بل بھی جال رہے تھے جو اس دروازے کے پاس آنے والے کسی بھی شخص کو سکین کر کے اس کا ڈیٹا فوری طور پر اپریٹنگ روم میں ٹراسفر کر دیتے تھے جس سے اپریٹنگ روم میں موجود اپریٹر کو فوراں علم ہو جاتا تھا کہ دروازے کے پاس کون موجود ہے لیکن چونکہ اے ون اور اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھ حسوسی گنے لائے تھے اور انہوں نے وہاں سیکیورٹی کیمرو کے ساتھ تمام سسٹم وقتی طور پر بلوک کر دیا تھا اس لیے حفاظ سے سسٹم انہیں نہ ٹریس کر سکتا تھا نہ ہی ان کی تصویریں بنا کر اپریٹنگ روم میں بھیج سکتا تھا دروازے کے دائن طرف دیوار پر ایک فنگر سکینر لگا ہوا تھا اس کمرے کا دروازہ شاید کسی مخصوص چکس کی انگلیاں رکھنے سے ہی کھولا جا سکتا تھا جب تک مخصوص فر سکینر پر انگلیاں نہ رکھتا اس وقت تک پینل کام نہیں کرتا تھا اور کمرے کا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا اے ون چون لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے جیب سے ایک سیاراں کا چشمہ نکالا اور اسے آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے چشمے کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن پریس کر دیا جیسے اس نے بٹن پریس کیا چشمے کی شیشوں سے ہلکے نیلے رام کی روشنی سے نکلنے لگی اے ون ٹنگر سکینر کے پاس آ گیا اور سکینر کو گور سے دیکھنے لگا حسوسی چشمے کی مدد سے وہ سکینر پر موجود فنگر پرنس آسانی سے دیکھ رہا تھا اے ون نے جیب سے ایک چھوٹا سپریے کے نکالا اور اس کا ڈکن اتار کر سکینر پر سپریے کرنے لگا وہ جیسے جیسے سپریے کرتا جا رہا تھا سکینر پر فنگر پرنس واضح ہوتے جا رہے تھے جب سکینر پر پانچ ہنگلیوں کے نشان واضح ہو گئے تو اے ون نے سپریے بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لی پھر اس نے اپنے لباس کی دوسری جیب سے سکوچ ٹیپ نکال لی یہ ٹیم آم سکوچ ٹیپ سے کہیں زیادہ چوڑی تھی اے ون نے سکوچ ٹیپ کے دانتوں سے پانچ ٹکرے کاٹے پھر وہ ایک ٹکرا لے کر سکینر پر جھگ گیا اس نے سکوچ ٹیپ کو ٹکرا نہایت احتیاط کے ساتھ ابرے ہوئے ایک فنگر پرنس پر رکھا اسے انگلی کی مدد سے آہستہ آہستہ پریس کرنے لگا جب سکوچ ٹیپ پریس ہو گئی تو اے ون نے سکوچ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر اسے سکینر سے ہوتار لیا سکوچ ٹیپ پر سکینر سے فنگر پرنس بن گیا تھا اے ون نے سکوچ ٹیپ اس انگلی پر چپکائے جس کا فنگر پرنس تھا پھر اس نے ٹیپ کی دوسرے ٹکرے پر دوسرا فنگر پرنس لیا اور ٹیپ دوسری انگلی پر چپکا لی اسی طرح اس نے پانچوں انگلیوں کی سکوچ ٹیپ پر لگا کر ٹیپ کی ٹکرے اپنے انگلیوں پر سیٹ کر لی پھر اس نے باری باری ٹیپ لگی انگلیاں سکینر پر رکھنے شروع کر دی جیسی اس نے سکینر پر پانچوں انگلیاں رکھی اسی لمحے سکینر سے تیز سیڈی کی آواز سنائے دی پھر کٹا کی آواز کے ساتھ زیرو بلوک کا دروازہ کھلتا چلا گیا دروازہ کھلتے دیکھ کر نا صرف اے وان بلکہ اے ٹو اور اے تھری کی آنکھوں میں بھی جمع کھا گئے اے وان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ مزید کھلتا چلا گیا اندر بیشمار سیف دکھائی دے رہے تھے جن پر مختلف ناموں اور نمروں کی پلیٹیں نگی ہوئی تھیں اے وان نے اے ٹو سے بگھلے جیسے موالی گان لے اور گان کے یک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کرتا چلا گیا گان سے زرد ہواں نکل کر زیرو بلوک میں پھیل گیا اے وان چالم ہے گوھر سے زرد ہواں دیکھتا رہا پھر اس نے اپنی گان اے ٹو کو پکڑائی اور اسے دوسری گان لے لی اور اس گان سے بھی روح میں زرد ہواں پھیلانے لگا کچھ ہی دیر میں کمرے میں جیسے ہال طرف زردی سی پھیل گئی کمرے میں زرد روشنے پھیلتے ہی اے وان نے یہ گان بھی اے ٹو کو پکڑا دی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی مشین نکال لی مشین پر ایک ڈائل اور میٹر لگا ہوا تھا اے وان نے مشین کے دو بٹن پریس کیے تو اچانک میٹر کی سوئی تیزی سے ترکنے لگے اے وان نے ڈائل گمائے تو مشین پر لگا ہوا سور فرانگ کا ایک بلپ تیزی سے سپاک کرنا شروع ہو گیا اے وان مسلسل ڈائل گمائے کر میٹر کی سوئی ایک خاص پوائنٹ پر لارہا تھا جیسے ہی سوئی ہاس مقام پر آئی سور فرانگ کا سپاک کر دہوا بلپ پچھ گیا اور اس کے جگہ مشین پر سبز رنگ کا بلپ جالو تھا گوڈ شو میں نے زیرو بلوگ کے تمام حفاظتے سسٹم وقتی طور پر آف کر دی ہیں آؤ کمرے میں اب ہمارے لیے کوئی حضرہ نہیں ہے اے وان نے مسرد بری لہچے میں کہا اور تیزی سے کمرے میں داہل ہو گیا اس کمرے میں جاتے ہی اے ٹو اور اے ٹری بھی اس کے ساتھ کمرے میں داہل ہوئے کمرے میں داہل ہوتے ہیں انہیں اپنے جسموں میں عجیب سی سنسناہت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی یہ ہمارے جسموں میں سنسناہت کیوں ہو رہی ہے اے ٹو نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کمرے میں الیکٹرک ریزیز کا جال پھیلا ہوا تھا جسے میں نے وقتی طور پر بریک کر دیا ہے اگر ہم ایسے ہی کمرے میں داہل ہو جاتے تو الیکٹرک ریزیز کی ذات میں آ کر ہم وہی چل کر راک بن جاتے یہ سنسناہت انہی ریزیز کی وجہ سے ہے اے وان نے اس سے تسلی دیتے ہوئے کہا اور وہ کمرے میں موجود سیف کو چیک کرنے لگا وہ اور سے ہر سیف پر لگی ہوئی پلیٹ دیکھ رہا تھا کمرے کے وصف میں وہ ایک سیف کے پاس آ کر رکھ گیا اس سیف پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا نیچے ایک چھوٹی سی پلیٹ اور بھی موجود تھی جس پر سیف پر موجود فائلوں کے کورس لکھے ہوئے تھے اے وان نے اس پلیٹ کو دیکھنے لگا پھر اس کے نظرے پلیٹ پر پر آ کر رکھ گئی ہماری مطلوبہ فائل اس سیف میں ہے اے وان نے کہا اب اسے کھولو گی کیسے یہ تو ہار سیف معلوم ہو رہے ہیں اے ٹو نے سیف کو گھر سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے کمرے کو کیمو فلاج کر دیا ہے اس کمرے سے نہ تو کوئی آواز باہر جا سکتی ہے نہ ہی اس کمرے کے مناظر کو کسی کیمرے کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے اس لیے میں سیف کا لاک کلاس بم سے اڑا دوں گا اس بم سے صرف سیف کا لاک سسٹم تباہ ہوگا باقی سیف تباہ ہونے سے بچ جائے گا اے وان نے کہا پھر اس نے اپنے لباس کے نوری جیب سے ایک پلاسٹک کے بیگ نکالا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک مایکرو مگر طاقتور بم نکال لیا اس نے بم کے چھوٹے چھوٹے تاروں کو سیٹ کیا پھر اس نے بم سیف کے لاک کی ہول میں ڈال دیا بم لاک کے ہول میں ڈال کر اس نے اپنے ساتھیوں کو سیف سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور ہر بھی پیچھے ہٹتا چلا گیا جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لاک کے پرہجے اڑتے چلے گئے لاک کے تباہ ہوتے ہی اچانک سیف کی اندر سے نیلے ران کا گھانا دھما نکلنے لگا اس سیف کو غلط طریقے سے کھولنے کی وجہ سے اس کی حفاظتی سسٹم سے زہریلا دھما نکل رہا ہے اپنے سانس روک لو جلدی ایوان نے چیختے ہوئے کہا اس نے اپنے سانس بھی روک لیا چل لمحہ تک سیف کے ٹوٹے ہوئے لاک سے دھما نکلتا رہا پھر دھما بند ہو گیا ایوان دھما نکلتے دیکھ کر اپنے رسٹ ووچ دیکھ رہا تھا اس نے تین منٹ تک سانس روکے رکھا پھر جب کمرے سے نیلہ دھما تحلیل ہوا تو ایوان نے ای تری کو اپنے گن سے کمرے میں ایک پر پھر زرد دھما پھیلانے کا اشارہ کیا تو ای تری گن کا بٹن پرس کر کے کمرے میں زرد دھما پھیلانے لگا بس ٹھیک ہے اب تم سانس لے سکتے ہو یہاں سے زہریلے دھما کا حراج ہو گیا ہے ایوان نے اپنے سانس بحال کرتے ہوئے کہا اور اتمنان برے انداز میں اس سیف کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کا لوگ اس نے کلاؤس پم سے دبا کیا تھا اس نے سیف کا دروازہ کھلا تو اسے سیف میں گئی ہانے دکھائی دی جن میں ترتیب سے مختلف فائلیں رکھی ہوئی تھی ایوان نے ان فائلوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا پھر اس نے جیسے ہی ایک فائل اٹھائی تو اس فائل پر پروجیکٹ 1,2,3 لکھا دیکھ کر اس کے آنگوں میں چمک سے آگئے اس نے فائل گھولے فائل میں دس سے زائد پرنٹڈ پیپر موجود تھے یہ پیپر چمکدار تھے جیسے کاغذ کی بجائے کسی ہاسطات کے بنے ہوئے ہوں اور یہ پیپر تو ڈروم کوٹڈ ہے ان کی نہ تو تصویریں بنائی جا سکتی ہیں نہ ہی کاپی کی جا سکتی ہیں ایوان نے پریشانی کی عالم میں کہا تو پھر اب ہم اس فائل کی تصویریں کیسے بنائیں گے ایٹو نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا ڈروم کوٹڈ فائلوں کی نقل ناممکن ہے اب ہمیں یہاں سے اصلی فائل ہی لے جانی ہوگی اس کی سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ایوان نے ہون پیشتے ہوئے کہا تو لے چلو ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں پاکی شائع حکام کو جلد ہی بتا چل جائے گا انہیں اس بات کا بے علم ہو جائے گا کہ ہم اسی فائل کے لیے یہاں آئے تھے تو پھر اس فائل کو یہاں کیوں چھوڑے ایڈری نے کہا ہاں اب اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے ہمیں یہاں سے اصل فائل ہی لے جانی ہوگی ایوان نے کہا تو پھر چلو آپ سوچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے ایڈو نے کہا مین سیکیورٹی سسٹم کے بحال ہونے میں صرف تیس سیکنڈ باقی ہیں اس لیے فوراں یہاں سے واپس چلو ایوان نے رسٹ ووچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اس نے فائل اپنے لباس کے نیچے چھپائی پھر وہ دین ہوں انہی راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گے جن راستوں سے وہ یہاں آئے تھے